موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات وقت ہوتا ہے آج کے حس پہ آل کا میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلیم اور آج شریک گفتگو ہوں گے گاؤں سے آئے ہوئے زراعت سے وابستہ ہمارے چند مہمان اسلام علیکم جی سب وہا علیکم سلام جی خریت ہے جناب گلہ کرنے کے لئے آئے ہیں خریت کیا ہو گیا آپ کے شہر لاہور میں اتنی دیر خجل ہو کے واپس چلے گئے ہیں پلارہ نورہ لگا کے انہوں نے ہمیں بیع دیا حکومت والوں نے جب آپ اتجاج کرنے آئے تھے پچھلے دنوں لاہور میں ہاں جی ہاں جی تو صرف گلہ اتنا ہے کہ جتنی خجل خرابی آکے لاہور میں ہمارے پینڈ والوں کی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کا بھی عمل دخل تو ہے کیوں جو صاحب ہمارا کہا آپ یہ جو ٹیلیوین والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ روڑا ڈالے ہیں ہمارے موقف کی طرف سے تو مسئلہ ہمارا سارا صدہ ہو جائے یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں دیکھیں چتنی آپ کی آواز حس پہ حال کے پلیٹ فارم سے اٹھائی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اتنی تو آپ نے خود نہیں اٹھائی نہیں یہ نہ کہیں پہلی دفعہ آپ نے ہمیں بلایا ہے نہیں چونسہ آپ کو پہلی دفعہ بلایا ہے لیکن آپ کے مسائل پہ ہم ریگلرلی بات کرتے ہیں ہم نہیں بات تو آپ اپنے پروگرام میں کر دیتے ہیں مگر آپ یہ جو حکومتی باؤں ہیں ان کے کانے نہیں چنگی طرح کھائی تھے کہ اس لیے یہاں پہ کھجل ہونا پڑتا ہے زمیداروں کو یار زمیدار کو تو آپ اگر اہمیت نہیں دیں گے تو ملک آپ کا کیسے چلے گا اس سے اندازہ لگائیں کہ زمیدار کی کتنی بری آلت ہے کہ میں نے اس دفعہ اپنی زمین ٹھیکے پہ دے دی چار لکھ چار زار کا ٹھیکہ ہوا جنیت صاحب ٹیم پورا ہونے پہ میں نے راک کو کہا میں نے کہا لا بھئی پہے دے رونا پٹنا ڈال دیا اس نے پیسے ہی نہ دے اور کہے جی پچھے ہی ککھ نہیں لٹے گئے ہیں ہمارے گئے ہیں آپ کو کہاں سے پیسے دے کچھ تو چھوڑ دیں چلو لکھ دو لکھ تین لکھ چار لکھ روپیاں چھوڑ دیا میں نے کہا چار زار اتلا دے دے لو جی بادہ کر کے چلا گیا دو ہفتے بعد آکے مجھے کہتا جی چار زار میں نہیں ہو رہا میں نے اس کے بعد اس سے پوچھا ہی نہیں میں نے کہا الٹا کئی دوبارہ پہے مانگنے نہ آجائے مجھ سے جنیاز صاحب وائی پیچی کے لیے ٹھیکے پہ دینے کی بجائے سرکس والوں کو زمین دے سے تو زیادہ بچہ دویا پہے آجان دنے نالا بندھر اوئی شیر بے ہوندے شیر آنے کیا کہے جھنڈے چوری صاحب اوٹھے جا کے خسرانا ڈانس میں نرندے چوڑا چڑے جیٹھار تھے خسرچ نچن ڈینے اور خسرنی شیر ہیوں دینے چوزہ یہ ساتھ صرف آ کرنے کیلئے رکھا ہوں یہ تے پاغل ہو گئے آجے اور قصور میرا ہی ہے اپنا بندھر اور بکری اور کتا اس نے رکھا ہوا تھا اچھا بھلا شہر جا کے تو مداری مدوری کر کے پہے لے آتا اور میں نے کہا کہاں کھجل ہوتے رہتی ہو ادھر گاؤں میں بھائی بی جی کرو اس ویچارے کو بھیکے لائک دے دیا مار مک گیا ہے اب تو آنکھیں نہیں کھولتا بی مار رہتے ہیں بابا جی کوچھ نہ کوچھ ہویا انہوں ترنیچ لڑائی ہو پہی دے لاکچے ڈانگاں و جیاں ہو مار نگلے میں انہوں لگے ہیں دے میرے دے لمحہ پہ گیا اندر تو ہی مار کے دے میں تنہا کے دے کھول آنگا کاما میرا جی حکا لے کے ساتھ آیا تھا پینڈ سے اچھا آپ بھی زمیدارہ کرتے ہیں یہ اکرم بھی اپنے پینڈ کہہ رہی ہوں ادھر کیڑے مار دوائیاں بیجتے ہیں ایک لاکھ خسیر آر پیجہ میں نے اس کا دین ہے اب بیلے لینے کے لیے یہ آ جاتا ہے اور دوائیاں بھی دو لمبر ہیں ایک لاکھ خسیر آر کی دوائیاں لی ہوئی ہیں اس سے یقین کرے دوائیوں نے اثر چالی آر کا نہیں کیا جب بیلے لینے آئے اس سے یہ کہیں کہ کیڑے تو مرتے نہیں ہیں اثر کو فصل پہ ہوتا نہیں ہے بیلے لینے تم آ جاتے ہو آگے سے بیعث کرتا ہے باہو جی ان دوائی بنی ہیں پچھوں کو دینا کیڑے نہیں مار دی تو میں انہیٹ لیا کے کلا کلا کیڑا مارا ہو یار کلا کلا نہ مارے مگر اتے کو بیعث تو کرنا جا پینڈ میں ہی سارے سڑ سڑ کے وچارے کوڑ کوڑ کے مر جائے آپ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نے ہمیں انسان سمجھے نہیں ہوا ہمیں پاکستان کا عشاء سمجھتا ہی نہیں ہے یہ سب سے پہلے آپ گندم کی بات کر لیں یہ جو حکومت ارور اعلان کرتی ہے کہ باردان ہم آپ کو سپلائی کریں گے یہ بتائیں مجھے کہ کلے کے پیچھے یہ باردانہ دیتے ہیں ہمیں اٹھ بوریاں اور یار ایک کلے میں جو فصل ہوتی ہے وہ چالیمان ہوتی ہے اٹھ بوریاں جو ملتی ہیں اس میں ویمن کنکاتی ہے اور باقی ویمن ان کو دادی کی گتھلی میں ڈال کے دیں جی کنکاتی ہے روندے باردان انہوں کلے پیچھے ہاتھ بوریاں بندہ پوچھے ہوتے چھے کنک پانی یہ ہوتے چھے بلی پاک نیرتے چھٹ گیا نہیں اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کمت کی نیت ہی نہیں ہوا یہ ذمہ داروں کے مسائلہ لگا لیں دوسری طرف آپ یہ سنیں کہ ہمیں کہتے ہیں تیرہ سار روپے ماننا آپ سے کنک کھری دیں گے نہیں کھری دیں اب ہمارتیوں کے اگز آریا نصر باردان سے کی بہچنے پر مجبوط باردان سے تو ملتا ہی نہیں ہے ازار بھی مل جائے تو بڑی بات ہے اوپر سے جنایت صاحب اب وائی بی جی پہ جو اخراجات اٹھتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اوہ ہمیں تو بجلی لے دے گئی ہے یہ شہروں کے لوگ جو لوڈ شیڑنگ پہ ہمیں روڑا ڈالتے ہیں اور نقصان تو اصل ذمہ دار کا اور ہے ایک کینٹہ اگر بجلی آئے دوجہ کینٹے آئی نہ ٹیول چلا لاؤ پانی تو نالیوں میں ہی رہ گیا پانی اگے جاتا ہی نہیں ایک کینٹے میں پانی سفر کر کے ابھی ادھے راہ میں ہوتا ہے تو باتھی چلی جاتی ہے اب کیا بندے پرتی کرے جو پانی کو تکال گا کے تو فضل میں پھینکے یعنی یہ تین سو رو پہ یا فیک ہے ڈاٹ ٹو او لڑے ہن دیں دے ہا انہوں کوئی فیادہ نہیں دیڑوہ دیا موجہ لگیا ہے جناتا تکا نہیں لگتا جانب نری پانی جو رہ گیا پچھے وہ سب وڈے وڈے یمیدار ہیں جننیں بھی ادھے بیٹھے جس ہم بڑیاں چول ہے مالا یمیدار جو ہے اس کو نری پانی کے قریب نہیں آنے دیتے باو جی ساڑے بچے ہیں انہوں نے نیر چلی ناؤں ہی نہیں دندے چلو 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 پاڑے پانی موڑ کے فسلائیں چلو نانا ہوندہ ہے موڑکے پالک کھانڈ ہے وہ دیو بھی لگتا ہے تمہکو کھانڈ ہے ناظرین نیاں ملے نا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھے چوئے صاحب آپ کو اگر بجلی اور پانی مناسب مقدار میں اور عرضہ نرخوں پر مل جائے تو پھر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ اور جن نیرا بجلی پانی کا سیاہ پانی نا کومت کو بھی تو چاہیے نا اصول بھی کو اپنے بڑھائیں لوگ اپنے زمیداروں کو اپنی زمین کو اپنی زراد کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں آپ دیکھیں نا ذرا ساتھ سر پہ یہ مان مونجی بیک رہی ہے مسا مار کے اور یار ساتھ سر پہ یہ مان کونسا ریٹ ہے سولہ سر پہ مان جو مونجی بکڑی چاہیے تھی اور جو بکتی تھی اب ساتھ سر پہ یہ مان بیک رہی ہے کس لیے اس لیے کہ انڈیا نے سارے دنیا کے اوپر اس طرح کے تلقات اور معاملات بڑھا لی ہیں کہ وہ سستی مونجی دے رہا ہے چاول سستہ دے رہا ہے لوگ اس سے خرید رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ ہی باندھ ہو گئی ہے بار اب ہمارا چاول جاتا ہی نہیں رول گیا چاول ادھر ساتھ سر پہ مان آک کے بچارے بیچ رہے ہیں زمین دارے پھر گندم کی طرف آ جائیں یارہ سر پہ یہ مان مس ہم مار کے بیچ رہے ہیں آپ کو بتایا ریٹ انہوں نے تیرہ سر پہ یہ رکھا ہوا ہے اور تیرہ سر پہ یہ بیچنے والے حالات بھی پیدا کرو وہ ہم نے پیدا کرنے پھر آپ یقین کریں جنیت صاحب جو کپاس ہے کپاس سولہ سو سے چوٹی سو روپہ مانتاں کے بیک رہی ہے جاتا کہ یہ کچھ دیر پہلے جب گلانی صاحب باچھا تھے اس وقت چھتی سو روپہ مان نسی بیچتے رہے ہیں اور یار یہ چاند سالوں میں بیڑا کرک کیسے ہوگی ہے تو چو سب اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ بھی تو انوالو ہوتی ہے نا تو انٹرنیشنل مارکیٹ جو انوالو ہوتی ہے اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکیٹ کے یمیدار کو جو سولتے کمتے دیتی ہیں وہ ہمیں دیں پھر ہم مقابلہ کریں نہیں تو آپ چھوڑے دفع کریں ان کی جو چیئے ہیں وہ ادھر آنے نہ دیں ہم بھی دیکھ لیں گے ہم بھی اپنی ذمہ داری کو اٹھا کر رکھ سکتے ہیں اوپر لجا سکتے ہیں پھر ہمارے کو اس طرح کے بندوبست کریں کہ ہمارے ابھی یہاں پہ سمان جو ہے ہماری بھی جو ذمہ داری یا جو مال ہے یہ بار ایکسپورٹ ہو سکے سبزی یار دو روپے سے دس روپے تک کلو ویٹ رہی ہے یہ کونسا ذمہ دار ہے آلو کا بیڑا گھرک ہو گیا جد کہ آلو جو ہے نا صدی سی بات ہے جنیت صاحب پوری دنیا میں آلو کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتا مگر آلو کو مختلف شکلیں دیں اور چپس یہ جو آپ شہری کھاتے ہیں یہی نہیں موقتی جتنی مرجی بنا بنا کے چار مہینہ چار کار کھانے لاؤے تھے آلو لے لے کے اس کی چپس پیک کر کر کے پیجو بار آپ لوگ بھی تو اپنے مطالبات کے حوالے سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہے دیکھیں آپ اتنی زبردست گفتگو کر رہے اور وہ دیکھیں سویا ہوئے یہ کلہ ہی نہیں سوتا ہوا جنیل صاحب ہو رہی ہو لئے سارے ہی میدار سو جائیں گے وہ چارے سارے یہی سوچ رہے ہیں کہ جاں جاں کے جڑے کرونا بات لینے سوگ نہیں بات دے چاوری جی تاڑے میں یاکرا پناہ نہیں پورے ہونے کہ نہیں ہونے میں انہوں دے پہہ دے ہو دوائیاں دے یا رہے میں تالہ نا پیان کرے تاہی لکھر پیان دے نا تھا نا تمہارا اب ایک کسی دے نا تو آہستہ آہستہ اوتر ہی دے نا لو باؤ جی اوترے کسنا جاں یہ بھی سوڑ لو تاہی لکھر پیانا میرا دے نا میں گیا تاہی لکھر میں گا چاوری جی پہے دے ہو ہاں دے کچھ چھاڑے بچھو میں گا چلو داسزار چھاڑتا میں آ گیا پھر میں لینے گیا پہے کہیں دے کچھو کچھ چھاڑے میں گا چلو دسزار روڈ تھا دو لکھ تیرزار رہے گیا پہل میں گیا پہلا کہیں دے کچھو کچھو چھاڑے ایسرہ ایک لکھ سیزار رہے گیا جی چھاڑا اولی یولی لتھا ہی دے نا میں کالا رام پی آٹا اے چنگے لاؤن ڈے لارے تو لارا لائی جاندے ہو مکہی واری جانا دے کھنک واری ہمیں کھنک واری جانا آدے کپاہ واری ہمیں کپاہ واری جانا آدے آلوہ واری ہمیں آلوہ واری جانا آدے مونجی واری ہمیں چھاڑا مونجی آری یاد آگا گوکڑیاں فسلا موپ چلی یاد چھاڑی صاحب انوٹھو روٹی تے خواہو چھاڑا فیلم تے تے لے چلو باچے چاہ بھی پینی جے چھاڑ دو پانی لے آیا یار بہت اچھے تُو چھین دنہ دا کرنیا ہی تن کچھ گیا ہے ساڑھی چار آت ہی ٹاپ پینی اتر نے دے دے کھو چار آدھا پاگل ہو گیا جی جنید صاحب حکومت کان ہی نہیں درتی ہمارے مسائل کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا کہ ہار سال جب تک ہم اتجاج نہ کریں ہماری کو بات ہی نہیں سنٹا اور بات بھی یہ پڑھے کس طرح کی سنتے ہیں وہ جس طرح بندہ کو چلا گے نا اوٹل کھانا کھانے پہے اس کے پاس نکلے کوئی نہ کھانا کھانا کھان گے انہوں نے راج کے ڈانگاں ماری ہیں انہوں کے پہے کوئی نہیں سنتے کھانگا دلی آگیا ہے کوٹ کوٹ کے انہوں نے دو دھمویا کارچھنڈیاں تے اٹھ کے کہیں دا کال سنو اے سے ریند تے انہوں نے سویڈ ڈیش ملایا حکومت کا بھی ہارت جاج کے بعد ہمیں یہی جواب ملتا ہے اوپر سے ویہے سچی گل یہ ہے جنید صاحب کہ آپ میڈیا والنے میں بڑی یہ آتی کی ہے یہ رات کے ساتھ ایک دور ہوتا تھا کہ ریڈیو پہ ٹیلیوین کے اوپر ہے اور زراد کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں کو اس کی معلومات فرامد کرتے تھے زراد کی اہمیت تو جاگر کرتے تھے اب کوئی ہماری طرف سے کو میڈیا کے اوپر نہ کو پروگرام نہ کو بولتا ہے اب تو سچی بات یہ ہے کہ شہریوں کو پتہ ہی نہیں ان کے بچوں کو پتہ ہی نہیں روٹی بنتی کس چیز ہے اور سچی گالے ہوتے شہر کے بچے تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ روٹی کا پیڑا بھی کسی درخت سے ہی اترتا ہے اب میرا سکاپتی جا لور رہتا ہے اس کے بچے ایک دبا مجھے کہتے ہیں دادا بو ہم نے سنایا اپنے کریلیوں کی مشین لگائی ہوئی ہے میں آپ کو ترے میں سادے کریلے بڑھوں گا پھر اگو ایک مشین تو دیتے بات پو آئی دیں اپنے کریلے ہوتے ہیں اپنے کریلے ہوتے ہیں میں کہا دیکھو ان کو یہی نہیں پتہ کرے لے ہوتے کہا پھر یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا علمی ہے ہمارے انتے باؤ جی تاڈا ٹیلی ویجن ریڈیو موبائلہ نا دسی جن دا پیا آئینے دا آئینے دا آہ کر دا آہ کر دا آہ کر دا کوئی ضرائع کی گالتے دستے ہی نہیں اللہ بخشے نجام دین صاحب اللہ بخشے ناج سے دے اسے فہ سے لہی دارا آہ کر رہے ہیں آک Cheramb Bhatta اب وہ مطاق یہ رہے کہ ملک نے ترقی thousand his آپ تو خبرانوں کو یہ ہی پدا کہ پول سڑکاں بنا لو تو بڑی ترقی ہو جائے گی اوکا ہی باندھے کار چھٹو پھر یہ رات ہے فسلاں بھی پھر پولانتے ہی بھیج لگو صحیح کہ اندیو چوری جی کڑا کتے لالو پول دے تے مونجی دھلے لالو پول دے پانی دے پول دے دھلے کھروتا ہی رندا یہاں ملیں ایک چھوٹا سا مکفہ مارے ساتھ رہیے گا یار جنید عوام میں جتنے جتنے لوگ ویچارے گسے میں اکے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں امین سے مجھے تو لگتا ہے پر ٹوپی اللہ برغہ پینڈ کی پھرنا پڑے گا یار کئی بندے ایسے ملتے ہیں کہ وہ گسے میں شکرہ مارنا نہیں شروع کر دیتے جتنا ان کو گسہ چڑا ہوتا ہے کبھی کو ویچارے بیورگ ملتے ہیں رٹیر بینک سے کہ یار ماری پینچن ہی نہیں دے رہے یہ کیا کر رہی ہے حکومت بیڑا گر کو گیا ہے جندگی پر باد ہو گیا ہے بھٹے وارے انہوں نے کھجل کر دیا ہے یہ چاندل پہلے دو بیورگ ملے ہیں ایمان سے اتنے ویچارے وہ پریشان اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے میری بڑی بیٹی کی مجھے کہتے ہیں یار ادھر پروگرام میں تم دالچول لگا کے بیٹھے ہوتی ہیں اور میں کہہ نہیں پائی جی دالچول تو جنید سلیم لگا کے بیٹھے ہوتی ہیں نہیں سرینہ میں نے کہا کہ وہ اس نے آگے میں ہی رکھا ہوتا ہے دالچول نہیں لگائے ہوئے میں تو ادھر جنید سلیم کا دانشور لگا ہوا ہوں بس پھر انہوں نے میری دانش پہ وہ بیٹھتی کی ہے تو میں ماں کیا بتاؤں کہتے ہیں ہمیں کبھی پینشن دے دیتی ہیں کبھی نہیں دیتے جب مرجی ان کی ہوتی ہے پیسے چار پکڑا دیتی ہیں نہیں تو نہیں دیتے صدقہ سمجھ کے ہاں جی خیرات زکاة سمجھ کے ان بیچاروں کو ساری جندگی انہوں نے ادھر گالی رہی ہے اب کہتے ہیں ہمارا کیس بھی چل رہا ہے عدالت میں فیصلے نہیں ہو رہا چالی ہیار بند ہے جو وچارہ اس ٹینشن میں مبتلا ہے ایمان سے میں تو بابے کو کرنے لگا تھا میں نے کہا بابا جی کس لیے ایماندار اسے جندگی گیاری ہے لائیمن وچارہ ایماندار اسے جندگی گیاری ہے تو اب چند ہیار کی خاطر کھجل ہوتے پھر رہی ہیں یہی پریشبتیں کٹھی کر کے تارے شارے ویچ ووچ کے تو بارلے ملکوں میں دوڑ جاتا ہے پوسٹر پاڑ گیا ٹھیک ہو جاتا ہے عزیزی آپ نے تاروں کی بات کی تو مجھے تاروں سے یاد آیا تارا 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 بلٹیلی فون دیا تارا ہت دو گئی جب تاروں کا یہ کرو اس کی تاریں شاہد ہو جاتی ہیں اور اتنی دفعہ شاہد ہو جکی ہیں کہ اب تو مو سے بھی نیرانی شروع ہو آج خبریں نہیں ہیں مارے پات یار ہیں خبریں مگر یاری بیورگوں کے مسائل آل کرنے چاہیے حکومت کو دیکھنا چاہیے وچہرے جو رٹیر بابے ہیں کم از کم ان کو تو اس طرح کی تکلیف نہیں دینی چاہیے جی کیا خبر ہے جی آج پہلی جی سنیے بھوٹان کے بادشاہ کی سبزیاں کاٹتے ہوئے بنائی گئی ویٹیو نے دھوم مچا دی چل بھوٹان کا بادشاہ وچہرہ سبزیاں کاٹ رہا ہے کبھی آجاتا ہے جی کینڈا کا بادشاہ ڈانس کر رہا ہے کبھی آجاتا ہے جی کہ فلانے ویجیری آئی ہم اپنے بچے اٹھا کے سڑک راس کر رہے ہیں کبھی آجاتا ہے اس پہ آل کا بادشاہ گار پہ پہنچا لے کہا رہا ہے خوچے بھی لگاتی ہو بادشاہ تو سومیوں پہنچا ہم تو ملائم ہے تمہارے میں جو سینٹر میں بیٹھا بادشاہ ہی ہے بالکس ہم تو ستمیں گریڈ میں تانشوار پرتی ہوئے تھے مارا تو گریڈ نہیں اٹھما ہوا آجتا تم بادشاہ اس طرح نہ کیا کر لیو اہے جی جی رواج پڑھ گئے نا ویڈیو بنانے کا فوٹ میں کچوانے کا اب حلی علی آجن ہے جی فلاں ملکہ ویری آئیم منجی پیڑی ٹھوکتا ہوا فلاں ملکہ ویری آئیم بچے کا پیمپر بدلتا فلاں ملکہ ویری آئیم خمبے پہ چڑھ کے اپنی تار درشت کرتا عزیزی اگر میں بادشاہ بن گیا نا تو میں نے ویڈیو بنانی ہے کہ فلاں ملکہ بادشاہ ہدار مانگتا ہوا پھر اس سے اگلی ویڈیو ریلی ہوگی کہ فلاں ملکہ بادشاہ ہدار ہدار واپس نہ دینے کی وجہ سے مار کھاتا ہوا جب ہدار واپس دینے کی باری آئے گی میں نے بادشاہ نہیں رہنا ہدار نہیں واپس کرنا بادشاہ جاتی ہے اس کے جس طرح کے آرادے ہیں یہ تو لگتا ہے پاکستان کا بادشاہ بننا چاہا رہے ویسے میں یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ پائی جی جس کام کے لیے آپ کو بادشاہ بنایا یا ویریہ یہ بنایا آپ جا کے وہ کریں بلکل دیکھو نا یہ رہا ہے وہ یہ رہا یہ مرتبیت وڈی پھو پھو والی ہے سب یہاں کاٹ رہے ہیں جی بادشاہ سلام بھٹان کے صبح بجٹ پہ سائن نہیں کر سکے اس لیے کل بھنڈیاں کاٹتے ہوئے انگوٹھا بھی کٹ گیا بادشاہ روس گیا کیا ہوں جی اس کی مول یہاں کوڑی نکلا ہے بھٹان کے بادشاہ زخمی ہو گیا کیا ہوں جی انہوں نے کریلے چھلے بغیر پکایا تھے ان کی ساس نے انہیں بہت مارایا عزیزی بھٹان میں کریلے ہوتے ہیں یار بھٹان میں کیوں نہیں کریلے ہوتے ہیں ادھر نا شیفٹ ہوگی اب آئی کریلے ہوتے ہیں مگر گوشت نہیں ہوتا چلو پھر کریلے میں آلو ڈالیں گے کریلے میں آلو ڈالیں گے تو ایسے لگے گا جیسے دھوتی کے اوپر ٹائل گائی ہوئی جی خبر ہے پڑوسی کے مرگے کی بانگ سے تنگ سعودی شہری عدالت پہنچ گیا سعودی ہے نا وچھے رمسوم آدمی عدالت میں پہنچ گیا اور ادھر جا کے سنے بڑا کلپ ہے ہاں چاں ککڑن شدیدن تنگ تن کرتا تن روز اٹھ کے بانگ دیندہ تن علیہ سی ستے پہنی اٹھتے تن اس کو نہ کوئی کام منہ کاجون بانگا دیندہ تن اور اوپر سے ایک کار ہی دیندہ تن چلو ٹھیک ہون رپیٹ بڑی کردہ تن پتہ نہیں اس ککڑ دی اندر کو کیسہ ٹ فٹ تن جس طرح جوسالی ریڈی تے ن پانچر پیدا گلا سن پانچر پیدا گلا سن ایسے طرح ہی کڑی 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 ایسے میں چام سال سعودی عرب میں رہا ہوں میں نے کوئی مرگائیں تن والی بنگ دیتا؟ تم تو جس طرح کہ چلاگو تم تو پہلی بانگ پہا greatest اس کی مرگ بریانی بنا لیتے ہو اس کو تم کہنے کا تم موقع ہی نہیں دیتے ہو ویسے دیکھو نا جرہاں مسوم آدمی ہیں سعودی عربی وچارے یہاں پاکستانی اگر گھتانگ ہو کوکڑ سے تو سب سے پہلے وہ کامی یہ کرتا ہے اپنے سین میں تھوڑی سی گندم پھینکتا ہے وہ مرگا وچارہ گندم کے چکر میں لالچی ہوتا ہے مرگا کھانے اس کے سین میں گوشتا ہے بوا بند کر لیتا ہے اور ملیم کی یقنی نکال لیتا ہے ویسے ادھر بھی میرا خیال اس ملیم کو یہی سزا ملی ہوگی چونکہ سعودی عرب میں بھی سنیا اللہ ماف کرے تو بس تغفیر گردن ہی اتارتے ہیں یہ جو مرگا ملزم ہے اس کی بھی انہوں نے گردن اتار کے فوراں یقنی بڑھا لی ہوگی عزیزی اب تو کئی لوگ سزا کے ڈر سے مرگے کی چونچ پر ٹیپ لے پیٹھ کے سویا کریں گے اور ان مرگوں وچاروں کی کیا حالت ہوگی جن کی چونچ پر ٹیپ لے پیٹھ دی جائے پورا یور لگائیں گے وائنی آج یا اترا بڑا تو برائلر بھی نہیں ہوتا یار برائلر تو بانگ دیتا ہے نہیں وچارہ وہ نشائی مرگا ہے تم اس کو کبھی داؤڑتے ہوئے دیکھو یہ ببنگ کرتا مجھا ہے برائلر وچارہ تو اتنا سوست مرگا ہوتا ہے یہاں کو دور کھڑا اور اگر آپ دانی ہی در پھینک دینا تو اترا سے ہی کہہ دیتا ہے کو 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 اب این سے کئی دفعہ یہ پٹکا پہ جا رہے ہوتے ہیں برائلر بیچ میں سے ایک کدھا گیر جائے تو سڑک پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں اٹھ کے داؤڑتے ہیں وہ پیچھے سے موٹر سیکل والا آگے کہتا ہے اوچے ڈگگی پیا ہے تو اٹھ کے سڑک تے چھڑ دے وہ بھی بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جی سڑک تے چھڑ دھمٹی کیوں میرا گٹہ ہی نہیں لکھا وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ مرگا کیا گیرہ میری چلتی پک کب سے فوراں سجی لت کا گٹہ نکل گیا بھائی جی سارا خبر سنیے پاناما میں ایک ایسا انوکھا گاؤں بسایا جا رہا ہے جس کا ہر گھر پلاسٹک کی بوتلوں سے بنا ہوگا کیا ہو جی یہ ہمیں نہیں پاناما لیک آئی یہ پلاسٹک کی بوتلوں سے پاناما میں کار بان رہے ہیں جاتے ہوئے کسی نے بچے نے سوئی ماری ہے مکان میں ساری پاناما لیک ہو گئی کیسی بے وکوفالی بات ہے کہ بوتلوں سے مکان بنا رہے ہیں یہاں پہ تو خبریں بھی ایسے آیا کرنی ہیں محلہ کولڈ ڈرنک میں ڈکیتی ڈاکو گھر کی پیشلی دیوار پی کے گھر میں داخل ہوگی اور دیوار پھلانتے ہوئے دیوار پچک گئی ان کے کار میں ممان بھی آئے تو اممہ اس طرح بائی مارتی ہے یعنی کڑی کے پرونی آئے ہیں وہ ایئر کنڈیشن والی دیوار میں سے تھنڈی چار بوتلیں نکال کے تو دو سوٹا بڑا ہو کڑی جا کے چار بوتلیں نکال لیں مکانی تھے لے دیکھو ہاں تو اٹھا پیڑا کرتی ہے بھی ایمالی جاں کنڈی کیا نا اور پرونے کو بڑے فقرنا داثریں ہوں دینے کہ پورے ملے چو چھوٹی بوتل دا کار ساڈا یہ ہے اور موحلوے میں شیخ صاحب کے گھر کی پہچان یہ ہوگی کہ کسی ایک بوتل میں ایک کترہ بھی بچا ہوا نہیں ہوگا وہ شیخ صاحب کا گھر لوگ بو جھگرنیا خالی بوتلانا کار کے دائے اے شیخان دے جنڈی اٹھا ہی لٹرالی بوتل دا کار کے دائے اے بٹاں دے جنڈی ناجیم یہاں میں لیں نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے یار میں نے سنا ہے کہ کل انٹی ٹباکو ڈے ہے یہ تباکو نوشی اتنی زیادہ پھیل گئی ہو یہ دنیا پہ خوب مکس کی ہے تم نے تباکو اور ٹباکو ہے ٹمباکو ہے کیا کہا ہے انٹی ٹباکو ڈے ٹباکو ٹھیک ہے نہیں واقعی یہ میں نے سنا ہے کہ کل منا رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر میں نے تو سنا تھا کہ تباکو نوشی کافی کٹ گئی ہے گوریوں نے کافی کلٹرال کر لیا ہے یہ تم نے کہاں سنا ہے کہاں پڑا ہے یار کہتے ہیں آپ ائرپورٹوں پہ پبلک پلیسز پہ کالجوں سکولوں میں گوریوں کے تو سگرٹ نوشی ہوتی تھی اس سے ثابت کیا ہوا ثابت تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ترہ ترہ کی پابندیاں لگا لیں جب تک آپ بنیادی نویت کے اقدامات نہیں کرتے تباکو نوشوں کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہو رہی آگ کی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں سالانہ 3.4 کی شرح سے سگرٹ نوشوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وطن عزیز میں اس وقت روزانہ چار ہزار بچہ کے نشے سے پہلی بار آشنا ہوتے ہیں چار ہزار بچہ روزانہ پہلی بار سگرٹ کا کش لیتا ہے ہمارے پاکستان میں روز تو میرے آپ مالکہ تو پھر ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا اچھا بندوبست کیا کیا جائے میرے ذہن میں ایک عرصے سے یہ سوال ہے اور پوچھو پوچھو یار تم اپنے برخوردار ڈاکٹر سلیم صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا یہی سے عمر کا انتازہ تو ہو گیا نا یہ جگڑا یہ ٹنٹا تو ختم ہوا نا برخوردار کے بات گھر میں لگتا ہو یہ تھی ایک عرصے سے میرے ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا ہے کہ بڑے بڑے ایکسپرٹ سے پوچھا جائے کہ جب افیون کی کاشت پر پبندی لگائی جا سکتی ہے پوری دنیا میں تو why not tobacco تمباکو کی کاشت پر پبندی لگانے میں کیا عمر مانے اچھا یہ تمباکو کی کاشت ہوتی ہے نہیں سٹیل میل میں بنتا ہے ہاں ہاں نباکی یار پتوں کا ہی کوئی خوشک کیا ہوا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پورا مافیا ہے واقعی اگر آپ کبھی اس بات پر غور کرو کہ تمباکو کی کاشت پر پبندی کیوں نہیں لگائی جاتی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنا تمباکو پوری دنیا کو سپلائی ہو رہا ہے اس کا ستر فیصد صرف امریکہ کر رہا ہے جب جہاں پر امریکہ کا انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پر کون سی پبندی کہاں کی پبندی نہیں تو یہ ستر پرسنٹ جو امریکہ پیدا کرتا ہے وہ آگے پوری دنیا میں سپلائی بھی کرتا ہے نہیں تو اور وہ اس کے کیا فرنی بناتا ہے تمباکو کی فرنی بانچتا ہے فرنی سے مجھے یاد آیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ جناب اس سے بہت سارے ملکوں کی اکانومی اس پر چلتی ہے اصل بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ تمباکو کی کاشت پر اگر پابندی لگا دی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ تمباکو سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں تمباکو نوشی سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ تمباکو کی سرد سے کئی گناہ زیادہ ہیں مثلا وطن عزیز میں اس وقت اگر تمباکو کی جو ریونیو ہے وہ اکٹھا کیا جائے تو ستر عرب روپے بنتا ہے جبکہ تمباکو سے پیدا شدہ جو بیماریاں ہیں ان کے علاج پر سو عرب روپے خرچ ہوتا ہے تیس عرب کا نقصان ہے اور پوری دنیا میں تین سو عرب ڈالر لگتے ہیں جو تباکو ریلیٹڈ ڈیزز ہیں ان کے علاج پر نہیں مگر وہ فرنی سے تمہیں کیا یاد آیا تھا آہا فرنی سے میرے یاد آیا تھا یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سگرٹ میں موجود جو نکوٹین ہے یا جو ٹار ہے وہ زیادہ نقصان پھجاتی ہے شوگر آپ کو پتہ ہیں کہ تمباکو میں سگرٹ میں شوگر کی کنسیڈربل اماؤنٹ ہوتی ہے شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے کموں پیش دس سے بیس فیصد تک بلکہ بعض کہتے ہیں بعض ریپورٹ سے ہیں کہ بعض تباکو میں بعض سگرٹ جو کمپنیز ہیں وہ کم کر دیتی ہیں اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اس میں شوگر استعمال کرتی ہیں اور اس جنر میں بھی زیادہ جو ہے وہ امریکی کمپنیاں ملوث ہیں یعنی اگر آپ تسلسل کے ساتھ سگرٹ پیتے ہیں تو اس بات کے واضح خدشات موجود ہیں کہ آپ شوگر ہو جائے گی آپ کو اللہ خیر کرے ہر گلت بات کہہ دیتا ہے آپ کو یار ہم کوئی تماکو نشی کرتی ہیں جو ہمیں ہو جائے اچھا سر اب تو سننے میں آیا ہے کہ جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہو رہی ہے نیکوٹین کی مقدار کو کم کیا جا رہا ہے یہ بھی بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ جناب سائنٹیفک انونشنز کے بعد نیکوٹین ڈگریز بلکل نہیں بلکہ پچھلے دس برسوں کی سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ دس برسوں پہلے نیکوٹین کی مقدار کم ہوتی تھی اب بڑھ رہی ہے اور گریجولی بڑھتی جا رہی ہے یو مین نیکوٹین وڈوٹین ہوتی جا رہی ہے وڈوٹین ہوتی جا رہی ہے کاری نیکوٹین رہا گی جو بڑھتی جا رہی ہے صرف مالی نقصان تو ایک طرف پوری دنیا میں ہر سال ساٹھ لاکھ افراد سگرٹ نوشی کی ویسے مر جاتے ہیں اور ان ساٹھ لاکھ میں سے چھ لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود بیچارے سگرٹ نہیں پیتے قریب بیٹھے ہوئے لوگ پیتے ہیں یا اہلے خانہ سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں اور پاکستان میں یہ تعداد سگرٹ نوشی سے مرنے والوں کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ سالان ہے کم نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں مشاعریں اٹینڈ کرنے بند کر دوں شاعر تو بہت سگرٹ پیتے ساٹھ لاکھ لوگ مر جاتے ہیں ہر سال تمہارکن ہو چیزی جلسیاں ہی فیروں نے راشتا ہے یعنی تمہارا مطلب ہے کہ جلسوں میں سارے تمہاکو نوشی کرنے والے یاد ہیں ہاتھ ہو گئی یا ویسے گوری تمہاری بھی دانش کی اچھا یا سب سے بڑا علمی ہے وہ پتہ کیا سگرٹ نوشی کے حوالے سے یا اس سے ہونے والے جانی نقصان کے حوالے سے کہ دنیا میں کم و بیش یومیاں ایک عرب سے زیادہ سگرٹ پیے جاتے ہیں اور ستر فیصد لوگ ایکزیکلی سکسٹی نائن پرسنٹ لوگ وہ ایسے ہیں جو سگرٹ نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے یعنی بہت بڑی علت ہے یہ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ انتیس فیصد صرف ایسے لوگ ہیں جو برملہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ستر فیصد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ ہی نہیں چاہتے ہیں اور یہ سگرٹ پینے والے سگرٹ چھوڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ لطیفہ بڑے سون چکے ہوتے ہیں وہ بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک پلاہ یہ کہ نیچے دو بندے بیٹھے ہوئے تھے بینچ کے اوپر ایک بیچ میں سے سگرٹ پی رہا تھا دوسرا اس کو دیکھتا جا رہا تھا وہ کھی راکے کہتا ہے کہ یار کتنے کو سگرٹ پی لیتی ہو کہتا ہے ساٹھ سال سے پی رہا ہوں اور پتہ نہیں اس نے کیلکولیٹ کر کے اپنے موبائل کے اوپر سے کہا کہ اگر تم سگرٹ نوشی نہ نہ کر رہے ہوتے تو یہ پلاہ یا تمہارا ہوتا کہتا ہے پائیڈی یہ پلاہ یا تو میرا یہ آپ سگرٹ نہیں پیتے آپ کا پلاہ یا کہاں پہ لیکن بہرحال یہ بات ہی اپنی جگہ ریکارڈ پر مجھوڑ ہے کہ پاکستان میں کم و بیش ایک سگرٹ نوش مہانہ اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار روپے تک اڑھاتا ہے سگرٹ نوشی یار پیسوں کو دفع کرو چلو بس ٹھیک اب اپنی بازبان پر قائم رہنا میں نے جو پانسو روپے تم سے لیا تھا وہ اب دفع کروں لکھ میں نے کہا پیسوں کو دفع کرو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیسوں کو دفع کرو یہ جو تمباکنوشی پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کو دفع کرو یہ تو دیکھو کہ اس کی وجہ سے کتنی انسانوں کی جانے جا رہی ہیں تمہیں میرے پانسو کی پاڑ گئی ہے اس طرح کہ میا یا لوگ نہیں تمباکنوشی ختم ہو رہا ہے وہ جیسے ایک بندے کو کسی نے کہا نا کہا سگرٹ نوشی چھوڑ دو تمہاری جندگی باڑ جائے گی تیسرے دن وہ بندہ ملا کہتا کال یار میں سارا دن نہیں سگرٹ پیتا دن تے فیر چوی کئی ٹے دائی ہویا ہے ناظرین کیاں ملے ایک چھوٹا سا مکفہ مارے ساتھ رہے ہیں اچھا بھائی جن ہس بے ڈاک میں آج پہلے ایک واتس اپ میسیج ہے زرہ سنو کیا کہتے ہیں بات ساب بات ساب نہیں واتس اپ پہ میسیج ہے یار اچھا 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 سوری آئی ام سوری مانے سبجہ شہد واتس اپ نہیں بات ساب سنوے بھائی جن السلام علیکم اسبے آل ٹیم میرا نام ارفان راجہ ہے اور میں براد پورٹ سے بات کر رہا ہوں میری جنید بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اسبے آل ٹیم میں ٹریول ایجنٹس کو بھی بلائیں اور کیونکہ وہ سادہ لوگوں کو پیرونے ملک بیجنے کا جانسہ دے کر فرانڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں اچھا جی ہم ضرور ٹریول ایجنٹ کو یہاں پہ گھڑا کریں گے لیکن ایک وضاحت بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ ان لوگوں کے جانسے میں آ جاتے ہیں ان کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ پہلے ٹریول ایجنٹ کا لائسنس ضرور چیک کر لیں یہ سب کو ایک ہی لاتھی سے آنکھنا درست نہیں ہے ہاں جی بالکل یہ ٹریول ایجنٹ کی جو فیلڈ ہے اس میں جو ٹھیک کام کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ وہ نرائی ہوتے ہیں اس طرح کی بات کریں مگر کچھ پیچ میں کالی بیڑے ہیں بس اتنا دیکھ لیں اگر کہ یہ بندہ واقعی ٹھیک ہے اس کا جیسے تم بتا رہے ہیں لائسنس دیکھ لینا چاہیے تو پھر بات ٹھیک ہو سبتی ہے ورنہ تو یہاں پہ بے شمار بندے ایسے تمہیں ملتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں پائین سپین بیجنے کے چانسے میں مجھ سے ٹائی لکھ رپیہ لینے ہیں دبائی بیجنے کا چانسہ دے کہ مجھ سے ڈیڑھ لکھ لے گیا ہے اس طرح کے بہت سے لوگوں چاہیے پورے گھر اور خاندان برباد کر دیتے ہیں یہ پیسے کی عوض میں ہاں جی ہاں جی یہ وچارہ ہمارا تفیل تھیلہ دو وار ہی لٹ چکا ہے ہوئے 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 یہ دو وار ہی لٹ کے بھی انہا سارا ہے یار اس کے پیسے لٹے گئے ہیں پائی اور بتا رہا تھا کہ جس ٹریول ایجنٹ نے مجھ سے پہے لیے تھے اس نے جب مجھے پتا چل گیا کہ نہیں پیجنہ میں اس کے آفیس کیا ہوں آفیس بند اوپر تختی لگی ہوئی تھی کہ بوجہ مشہوگ سے ملاقات آفیس بند وہ نام مراد اسی کے پیسے سے کسی کو گفت دینے چلا گیا ہوگا دنیا پاگل ہوئی ہے باہر جانے کے لیے عزیزی میں نہیں جاتا کیوں میرا پاسپورٹ ہی نہیں منا تو پاسپورٹ کیوں نہیں منا فوٹو نہیں آتی جب بھی کیمرے کے سامنے جاتا ہے فوٹو کچھوانے کے لیے کیمرے مو پر اکار اس کا حل کیا ہے حل اس کا ایک ہی ہے وہ جو مٹھا لگانے والا پیڈ ہوتا ہے اس پہ اس کا مو مار کے تو پاسپورٹ پہ لگا اس کا ہمیں پڑھتا ہے نہیں جہاں مو مارنا پڑھے بہت اچھے اس کے اپنے اصول ہیں جی اگلا خط ہے ایوبیا مری سے رزوان عباسی لکھتے ہیں اسلام علیکم حسبحال بالیکم السلام لاہور میں آج کل بہت گرمی پڑھ رہی ہے جس کی شدت کا اندازہ غوری صاحب کو دیکھ کے ہو جاتا ہے بہت اچھے شہبہ شہبہ شہب کیا اس نے تمہیں دوب کا تھرمامیٹر پیسا عزیزی یہ دیکھو کتنی دور سے لوگوں کی میرے پر نظر پڑھ جاتی ہے اچھا دوسری نیر پڑھتی ہے نئی دیگ سے نہیں محسوس ہوتا کہ بیٹھے ہوئے نزدیک سے حصل میں آنکھیں چھوڑھا جاتی ہیں نہیں صحیح بات ہے کیا کہتی ہے جی پائی صاحب جی کہتے ہیں آپ گرمیوں کے پروگرام ایوبیا میں آ کر کیا کریں ہم آپ کے میزبان ہوں گے یہاں ایوبیا میں رہنے کے لیے بہت اچھے ہوتل ہیں کھانا تھوڑا مہنگا ہے مگر وہ بھی بہت اچھا ہے میزبان کون ہے اس میں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ایوبیا آ رہے ہیں ہم میزبان ہوں گے رہاپ ہوتل میں لیجئے بہت اچھے آپ افورٹ کر سکتے ہیں تشریف لائیں آپ کا منتظر رزوان عباسی منتظر پھر وہی ہے یعنی ہوتل بھی ہیں رہنے کے لیے کھانا بھی ملوے کر رہا ہے اور میں منتظر ہوں اور مجھے یہ بھی شاک ہے کہ ہوتل بھی ان کا اپنا ہے یہ صرف گائن پسا رہے ہیں نہیں ہیور اس طرح کے بندے کے کاروی اگر کوئی ممان آ جائے نا تو اس کی پوری خدمت خاتر کر کے خیر پہ بیل دے دیتے یہ وہ بند ہے نا جو کسی کے بیان پہ کھڑا ہوں کے دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے کھاؤ جی اور لے وہ کھلانے والا کوئی کھانے والا کوئی اور ایسے بندے کو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہور لے وہ ہے کی بریانی کو کہہ رہے ہوتے ہیں پائی جی کورمانی چھے چکیہ وہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نا باسمتھی یا کورمانی سوری عزیزی میں نہیں جاتا یوبیا کیوں جی ہمیں بندر وہاں پر رشتہ داریاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں گھاری اب چار پیسے آگئے ہیں تو اپنا قبیلہ نہ جھوٹا ناظرین یہ تا آج کا حسبحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے